کیا آپ کا ایمان سچا ہے یا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان جھوٹا نہیں ہے اگر ایسا ہے تو ہمارا ایمان سچا نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر یہ سمجھتے رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمارا ایمان آخرت کے دن جھوٹا نکلے السلام علیکم کیا آپ کا ایمان سچا ہے یا آپ تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان جھوٹا نہیں ہے یا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے تصدیق کی جائے کہ ایمان سچا یا جھوٹا کیسے ہوتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نحج البلاغہ کی حکمت تین سو دس میں ایمان کی سچائی کو جانچنے کی اس کی تصدیق کرنے کا کیا طریقہ بتاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کسی بندے کا ایمان اس وقت تک سچا نہیں ہوتا جب تک اپنے ہاتھ میں موجود ہونے والے مال سے اس پر زیادہ اتمنان نہ ہو جو قدرت کے ہاتھ میں ہے ابھی تک تو ہم یہی سنتے آئے تھے کہ ایمان لایا جاتا ہے ایمان پر قائم رہا جاتا ہے بے ایمانی سے بچتے ہوئے ایمان کی حفاظت کی جاتی ہے اور یہ دعا کی جاتی ہے کہ ایمان کی ہی حالت میں موت آئے لیکن یہ ایمان سچا اور جھوٹا بھی ہوتا ہے اس کی تصدیق کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں اس مال پر جو پروردگار کے پاس ہے جو ابھی ہمارے پاس نہیں ہے اس پر اگر اتمنان ہے اس پر اگر ہمیں توقل ہے تو ایمان سچا ہے لیکن اگر ہمیں اپنے مال پر زیادہ بھروسہ ہے جس کی وجہ سے ہم مال کو جمع کرتے ہیں کہ مصیبتوں کو مشکلوں کو دور رکھ سکیں رہات اور سکون حاصل کر سکیں طاقت مال اور اولاد کو جمع کر کے رکھتے ہیں تاکہ دشمن ہمارا کوئی نہ بنے اور بنے بھی تو ہم سے ڈرتا رہے اور دبا رہے اس پر ہمیں زیادہ بھروسہ ہوتا ہے مال پر اولاد پر طاقت پر ان چیزوں پر ہمارا بھروسہ ہوتا ہے ہمارا توقل اس پروردگار پر نہیں ہوتا اگر ایسا ہے تو ہمارا ایمان سچا نہیں ہے میں ایک مثال دینے کی کوشش کروں گا کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم نے واجبات ادا کیے یعنی اگر ہم نے حقوق ادا کر دیے ہم نے بہن کے آپ بیٹی کا اگر ہم نے جائدات میں سے حصہ دے دیا یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جائدات کی تقسیم کرنا نہیں چاہتے کہ اگر کر دیا تو ہمارا گھر بک جائے گا ہم فٹپات پر آ جائیں گے ہمیں قرائے کے مکان میں جانا ہوگا ہم برباد ہو جائیں گے اس وجہ سے ہم جائدات کی تقسیم نہیں کرتے لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتے اور بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم فرائز کی ادائیگی کرتے ہوئے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا ہمارا مال خرچ ہو جائے گا ہمارا نقصان ہو جائے گا اس لیے ہم نہ حق بات کرتے ہیں نہ حق کام جو دوسروں کا ہوتا ہے کسی کا حق ادا کرنا ہوتا ہے نہ وہ حق ادا کرتے ہیں اس پروردگار پر توقع نہیں کرتے کہ جب اس نے حکم دیا ہے کسی کام کو واجب کیا ہے تو اس کام کو کرنے کے بعد یقیناً وہ ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا ہمیں پریشان نہیں ہونے دے گا وہ ہماری مشکلوں سے ہمیں ضرور نکالے گا ہمیں اس پر توقع نہیں ہوتا اگر نہیں ہے ایمان سچا نہیں ہے دوسروں کا حق ادا کرنے کے بعد چاہے آپ کے پاس کچھ نہ بچے وہ حق ادا کر دینا وہ دے دینا اس پر توقع ہے یہ ایمان سچا ہے اس سچے ایمان کی تلاش میں رہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم زندگی بھر یہ سمجھتے رہیں کہ ہم ایمان والے ہیں لیکن ہمارا ایمان آخرت کے دن جھوٹا نکلے سچا نہ ہو اور ہمارے ساری زندگی کی محنت بیکار ہو جائے شکریہ